یوکرین کے مہید میں پہلی بار یورپ کے میڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑی بات کہی گئی دراصل کئی انتراشتی ہے اخبار ولادی میر پوتن کی طولنا اب تانہ شاہ سٹالن سے کرنے لگے ہیں سٹالن کی وجہ سے دنیا میں ایک کروڑ لوگوں کی دراصل موت ہوئی تھی اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پوتن بھی سٹالن کے ہی راستے پر چل پڑے ہیں آخر روس کا وہ نیتہ کون ہے جس پر ایک کروڑ لوگوں کی موت کا کلنک ہے ایک کروڑ بہتوں کا ذمہ دار گیٹر سوچ کر بھی وہ کام چاہے لیکن ایسا ہوا ہے اور ایسا کیا ہے بلادی میر پوتن کے ہی ایک راج نیتک پوروچ دے جس کا نام ہے جوسیف سٹالن اور بریٹن کے ایک اکبار نے اب پوتن کی طولنا سیدھے سیدھے سوویت سنگ کی تانہ شاہ جوسیف سٹالن سے کر دی ہے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں اور ایسی وقت میں پوتن کی طولنا سٹالن سے کر دینا پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کچھ پوتن ویروہ دی ارپاروں نے پوتن کو لٹل سٹالن قرار دیا ہے آخر پوتن اور ایک کروڑ لوگوں کی موت کے ذمہ دار سٹالن کے بیچ ایسی کون سی سمانتائیں ہیں جس کو یورپ کا میڈیا بڑھ جڑ کر پرموٹ کر رہا ہے تاکہ پوتن کی ایمیج کو ڈیمیج کیا جا سکے آخر ایک کروڑ موتوں کے ذمہ دار سٹالن کے بارے میں پوتن کیا سوچتے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم اس وقت دنیا کی دو سبسی بڑی خبروں کی بھی چرچہ کریں گے پہلی خبر بلیک سی یعنی کالے ساغر سے ہے جہاں پر بوتن نے پراکرم دکھا کر زیلنسکی کی چھے یوے وی بوٹس کو ڈوبو دیا ہے اور یوکرین یدھ کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ زیلنسکی نے کاؤنٹر اٹیک میں ڈانس کے کئی گاؤں کو آزاد کروانے کا بڑا دعویٰ کیا ہے ڈانس یوکرین میں بوتن کا سب سے پرانا اور مضبوط گڑھ ہے اور یہاں پر چھڑی جنگ نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اپنے کاؤنٹر اوفینسیب میں جیت ملنے کی شروعات ہو چکی ہے یوکرین کی سینہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ڈانس کے چار گاؤں کو آزاد کروانے کا بڑا دیا ہے ان گھٹناو سے ایک بار روس کو یہ آشنکہ سٹا رہی ہے کہ کہیں گھار کے لیمان اور ایز یوم کی طرف ڈانس پر بھی یوکرین کا جھنڈا نہ فیرنا شروع ہو جائے روس کی طرف سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس نے ڈانس کے علاقے میں یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک کو نیستو نابود کر دیا ہے لیکن یوکرین کے نئے دعووں نے پتن کے کیمپ میں خلبلی مچا دی ہے زیلنس کی کی طرف سے کوئی ہوا ہوای دعوے نہیں کیے گئے ہیں بلکہ باقاعدہ ویڈیو بھی ریلیز کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا یہ زیلنس کی کی وجہ کا ویڈیو نمبر ایک یہ ڈانس کے ایک گاؤں کی تصویر ہے جس کو جیتنے کے بعد یوکرین کے سینک وہاں اپنے دیش کا جھنڈا فیرہ رہے ہیں اور یہ بھی زیلنس کی کی وجہ کا ویڈیو نمبر دو ہے یہ بھی ڈانس کا ہی ایک گاؤں ہے جہاں پر یوکرین کے سینک جیتنے کے بعد یوکرین کا جھنڈا فیرہ رہے ہیں اور یہ یوکرین کے اندر ڈانس کے بلاگ گھوٹانے گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈار جیسے گھر کے اندر یوکرین کے سینک اپنا جھنڈا فیرہ رہے ہیں اور یہ یوکرین کے اندر ڈانس کے ہی نیسک چنے گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر یوکرین کی جھیت کا دعویٰ کیا گیا ہے ڈانس کے ایک گاؤں اس ٹوٹو جھیو کے اندر بھی یوکرین کے سینکوں نے ویڈیو ریلیز کر دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے سینک اپنے وفتربند گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں زیلنس کی کی فوج ان علاقوں میں تلاشی ابھیان چلا رہی ہے اور ایک ایک روسی سینک کو تلاش کر رہی ہے آپ نے سنا جب یوکرین کا سینک اپنا وجہ سندیش جاری کر رہا تھا اس وقت بھی جنگ چل رہی تھی اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی زیلنس کی کی فوج کس طرح سے خورے جنگ جیتنے کے دعوے کر رہی ہے ذرا یہ ایک اور بیان دیکھئے اپراسیہ پچھلاسی پربلیزنا اپیاتی رانکو می ویسادیلیسی زبرانیوانیخ سوئیخ ماشین ای پچھلی شتورم سپچاتک گرہ اکزال سپرотив پتاوسی پاداویتی ناس سوئے ارتلیریو نام دلو سی پرلامیتی انیسیاتیو وزیاتی انیسیاتیو سوئی روکے ای پتخین کو خاتا زا خاتا پچھلی زیلنیتی سوئے پربلیزنا بلوزنیشنا پریادک پیسیٹی اسیب اسبوگا سکوادو ورہا ای چتور راشیستیو ان چار گاؤں پر قبضہ حال ایک ہفتے کے اندر کا خوکا باندھ کے وناش کے بعد یوکرین کا دوسرا باندھ ہے جس کو روس کی آرمی نے ویدوانس کر دیا ہے پوتین پر جس طرح یوکرین کے باندھ کو توڑ کر اویوستہ پھیلانے کے آروپ لگ رہے ہیں اب امریکہ کا سمرتن کرنے والا ویسٹن میڈیا پوتین کو لٹل سٹالن کہہ رہا ہے یوکرین کی نیپرو ندی پر موجود ایک باندھ کو نشٹ کر دیا تھا اس باندھ کے نشٹ ہونے سے ایک لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی باندھ کو دبا کرنے سے پہلے کوئی پور سوچنا یا چیتاؤنی نہیں جاری کی گئی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ اراجکتہ فیل گئے ویسٹن میڈیا کا آروپ ہے کہ اپنے چیون کال میں ایک کروڑ لوگوں کو مارنے والے سٹالن کے ہی راستے پر چل کر پوتین نے کھیر سون کے اندر ایک باندھ کو توڑ دیا ہے جس سے پانچ لاکھ لوگ پربابت ہوئے ہیں یہ کھیر سون کی ہی ڈرون فوٹیج ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑا علاقہ بار میں دوب گیا ہے لوگ اپنے مکانوں کو چھوڑ کر ویسٹھاپن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان ساری تباہی کاروں پوتین پر لگ رہا ہے یوکرین کا دکھ اس وقت کتنا بڑا ہے آپ ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں ایک طرف یہ دیش ید کی مار جھیل رہا ہے اور دوسری طرف سیلاپ کی مانوں نرمیت رازدی میں راحت اور بچاؤ کا کام بھی چلایا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو اب سامانی زندگی میں لاپانا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے زیلنسکی کی زد نے یوکرین کے کروڑوں لوگوں کو پوتین کا کہر جھیلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے دن پر دن زیلنسکی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب زیلنسکی نے ایک اور بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ باندھوں کے ٹھوٹنے کے انٹرناشنل جانچ کروائی جا رہی ہے پر خویے کیا nossoکاری جمیisiej Watch تورا حوالی معاملے موسین عمرinvest cukup موسین موسیقی اجا رائے اور ، موسیقی جلال شیل اللہ جلال موسیقی معنی اور وجم و بائع زیل نشکی وسئو اسم ترار جلال 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 لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ہے جو شکتیشالی پوتن کو سزا دے سکے؟ پوتن کو سزا دینا تو دور کی بات ہے پوتن کی سرکشا ویوستہ اتنی چاکچوبند ہے کہ کوئی دشمند پوتن کو چھو بھی نہیں سکتا ہے دوسری طرف روس کی سینہ نے کالا ساگر میں گیس پائپ لائنوں کے رکھوالی والے اپنی یوکرین کے حملے کو ناکام کر دیا ہے روس کے رکھوالی نے کہا ہے کہ یوکرین کے پریہ زوے جہاز پر حملہ کرنے کے لیے چھے UAV بوٹس لانچ کیے تھے اور روس نے یہ ساری نامیں نشٹ کر دی یوکرین کا یہ یوکرین اب اتیانت کروڑ ہوتا جا رہا ہے جس طرح یوکرین کے بعد سیلاب کی درازدی نے یوکرین کو برباد کیا ہے نیتو چاہ کر کی یوکرین کے پریڈام کو نہیں بدل پا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی